اللہ کو سلامت و باکرامت رکھے موسم میں بھی تھوڑی شدت ہے میں آپ کا کوئی زیادہ امتحان نہیں لوں گا بس چند باتیں آپ کے گوشت گذار کروں گا اور اللہ کے حضور دعا گو رہوں گا کہ اللہ میں عمل کی تفیق عطا فرمائے کیونکہ میرے دادا پیرو مرشد رومی ایسر غزالی دوران عباد ملت حکیم عبدالحیر عمد اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ کچھ لوگوں کو سنانے کا شوق ہے اور کچھ کو سننے کا شوق ہے تو ہے شوق کی بس اصل عمل والی ہیں اور میرے خیال سے جتنا یہاں بیٹھے عام سے عام بندے کے پاس بھی علم ہے نا اگر وہ بھی عمل کرے تو پتہ نہیں کیا سے کیا بن دے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صرف ہم سننے اور سنانے کو تیار ہیں عمل والی بات نہیں اور داتا حضور کشف المحجوب کی بالکل ابتدا میں لکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں سب اسے مشکل ترین کام اپنے علم پہ عمل کرنا آپ دیکھیں نا کس کو نہیں پتا کہ نماز فرض ہے پڑھتے نہیں کس کو نہیں پتا کہ داڑی رکھنی ہے لیکن رکھتے نہیں کس کو نہیں پتا جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے چھوڑتے نہیں ٹھیک ہے جی پتہ آپ کو سارا ہی ہے پہلے پرحال پھر ہم چلو وہ باتیں دہراتے ہیں بزرگ موجود ہیں اللہ کا گھر ہے ٹھیک ہے جی محرم کے دن ہے تو اٹھ فریدہ ستیہ میلاوے کھن جا یہ کوئی بخشیا مل جاوے تو ہی بخشیا جا پھر کوشش کرتے ہیں جی یقینن کوئی نہ کوئی تو اس وقت ایسا بیٹھائیے نا کہ اس کے صدقے مجھے امید اللہ نے رہمکاری دینا ہے ٹھیک ہے جی بس آپ نے تھوڑا سا سات دن ہے اب جو جہاں بھی بیٹھا ہے بیٹھے رہیے گا بس کوشش کیجئے گا محفل کے ماحول کو رنگ کو خراب نہ کریں اب بس توجہ سے سماعت فرمائیں جی کیونکہ خطیب بولتا نہیں خطیب سے بلوایا جاتا ہے آپ محبت کا اظہارہ فرمائیں پھر خود دل کرتا ہے کہ چلو کچھ بندہ بول ہی لیں ٹھیک ہے جی گرمی ہے ٹھیک ہے جی گرمی ہے ٹھیک ہے جی لیکن اتنی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اور اصل جو گرمی ہے نا وہ ادھر سے ہے بس آپ ادھر سے ٹھیک رہیے گا پھر ستے کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ الحمدللہ رب العالمین اسقلات والسلام علیہ سید الانبیاء والمتقین اما بعدو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْكَلَامِ الْمَجِيدِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّهُ بَّلِّ اللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ الْمِينِ رَبِّ الشَّرَحْلِي صَدْرِي وَيَسْرِ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَالِي مولا يَسْحُلِّي وَسَلِّمْ دَائِمًا نَبَدَا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِي كُلِّهِمِ هُوَ الْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُهُ لِكُلِّ هَوْلٍ مِّنَ اللَّهُوَلِ مُقْتَحِمِي فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَذَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْهِ وَالْقَلَمِي يَا أَكْرَمَ الْخَلْقِ مَالِ مَنْ نَلُوذُ بِهِ سِوَاكَ عِنْدَ حُلُولِ الْحَادِثِ الْعَمَمِي إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اْيُوهَا اللَّذِينَ آمَنوا صلواهُ لَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبی الله وَالَاءَلِكَ وَأَسْحَابِكَ يَا سَيَدِي يَا نُورِ اللَّهِ ٹھیک ہے جی زیادہ نی جی اب بیٹھ جائیں جی جو بھی ہے بس اب آپ نے ہلنا نہیں ہے ٹھیک ہے جی آپ بس توجہ سے جائیں جی بلکل توجہ فرمائیں جی آپ صرف ایک بار نہ ایک ہوتا ہے صرف پڑھنا ایک ہوتا ہے پیار سے پڑھنا ایک ہوتا ہے صرف پڑھنا ایک ہوتا ہے محبت سے پڑھنا آپ صرف بھی پڑھیں گے نا حضور کا ذکر اتنا مقبول ہے یہ پھر بھی قبول ہی قبول ہے ٹھیک ہے جی لیکن ادری اگر آپ محبت سے پڑھیں گے تو پھر محبت کی اپنی دنیا ہے آپ سستی سے بھی پڑھیں گے پھر بھی ہو جائے گا لیکن اگر آپ تھوڑی محبت سے پڑھیں گے جو کبھی نہیں ہوا وہ بھی ہو جائے گا بڑا زور ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے نام ہم اس دن اٹک گئے تو راستے میں دوسری بار میں نے اس پہاڑی کو پار کیا وہاں کچھ ہمارے کچھ ایٹمی معنالات ہیں تو وہاں جانا جس کو کہتے ہیں چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی وہ وہ والا ایری ہے آپ کو روکا جائے گا گاڑی سے اتارا جائے گا تلاشی لی جائے گی آئی ڈی کاٹ چیک کیا جائے گا پھر آپ کو ایک چٹ دی جائے گی راستے میں جگہ جگہ آپ کو پوسٹیں ملیں گے کہیں بھی آپ کو کھڑا کر کے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کے پاس انٹری کی چٹ ہے جب آپ وہاں سے نکلیں گے آپ کو وہ چٹ دینی پڑے گی پہلی بار اس طرح ہوں لیکن دوسری بار کیونکہ پروگرامی تھوڑا آرمی کا تھا ہمارے ایک دوست ہیں جنہوں نے ہمیں اس پروگرام کے لیے بلوایا تو جیسے ہم داخل ہوئے نا تو چیک کرنے والا آگئے تو اس نے کہا نہیں یہ ان کے مہمان پھر اتارا بھی نہیں چناکتی گاڑ بھی چیک نہیں ہوا چٹ بھی نہیں ملی ہم اسی طرح چلیں گے تو میں نے کہا میں یار جہ انہیں دن آ چاہنا زور ہے تو پھر انا دینا آ چاہنا ہوئے گا بھئی ایک بندے کے نام میں اتنا زور ہے آپ کو اتارا بھی نہ جائے آپ سے شناتی کار بھی نہ مانگا جائے آپ کی چیکنگ بھی نہ ہو آپ کی ڈکی بھی نہ کھولی جائے صرف یہ کہا ہے جی ان کے مہمان اگر صرف ان کا نام اتنا کام کرتا ہے تو پھر آپ ذرا تصور کریں پھر محبوب خدا کا نام کیا کیا رنگ لگاتا ہوگا صرف حضرت جی ہم مجوسوں کی طرح پڑھتے ہیں ہم مجوسوں کی طرح پڑھتے ہیں اس لئے تو اقبال نے کہا تھا اس کو امینہ سمجھنا یہ خاص الخاص نام مبارک ہے قوت عشق سے ہر بست قبالہ کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالہ کر دے پھر یقین سے پڑھا کرو امینہ میں مجوسوں کی طرح پڑھا کرو جیسے پتہ نہیں ہو رہے کیا ہوگا ہے یقین یہ محبوب خدا کا نام ہے یہ محبوب خدا کا نام مبارک ہے محبوب خدا دیکھا ہے کہ جب حضرت سیدن آدم علیہ نبی علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ نبی علیہ السلام جو حضرت آدم کے بعد نبی ہوئے جن کو حضور نبی علیہ السلام کا نور کنورٹ ہوا ہے حضور نبی علیہ السلام کا نور جن کو کنورٹ ہوا حضرت جی تو ظاہر ہے جی اللہ نے حد لیا تھا سارے انبیاء سے اگر وہ آئیں تو ان پہ ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے ٹھیک ہے جی تو سب انبیاء کو یہ یاد تھا جی وعدہ اور ہر نبی اپنی امت کو اور اپنے بعد ہونے والے نبی کو یہ وسیعت کر کے گئے کہ وہ آ رہے ہیں وہ آنے والے ہیں تو لکھا ہے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام تو اسلام نے بھی حضرت شیص علیہ السلام کو فرمایا کہ میرے بیٹے وہ آ رہے ہیں وہ آنے والے ہیں وہ آ رہے ہیں وہ آنے والے ہیں راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ہم تو معفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں لیکن جہاں اتنی میوسی سے لوگ بیٹھے ہوں وہاں نہیں رنگ لگتے ہیں رنگ وہاں ہی لگتے ہیں جہاں عشق والے بیٹھے ہیں جہاں بیٹھے سارے اس لیے ہوں کہ وہ سکتا ہے کرم ہو جائے ہیں اور ہوتا بھی ہے ہوتا بھی ہے یقین ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغان یا رسول اللہ لیکن پتر اس کے لیے یقین کی اتنے مایوسوں پہ نہیں کرم ہوتا کبھی وہاں ہی کرم ہوتا جہاں وہ محبت والا ہو ٹھیک ہے جی کبھی اتنا مایوس نہیں ہونا نہ کبھی اتنا مایوس درود پڑھنا خوش ہو کے درود پڑھا کرو اور شکر ادا کر کے پڑھا کرو اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کے یہ کرم ہوتا ہے جی محبوب کی معفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں یہ پتر خود نہیں ہوتا یہ سعادت زور بازونیست یہ اس کا فضل ہوتا ہے تو پھر توفیق ہوتی ہے یہ فضل ہوا ہے تو توفیق ہوئی ہے وہ آپ نے وسیعت فرمایا آپ نے فرمایا وہ آ رہے ہیں وہ آنے والے ہیں تو حضرت شیث علیہ السلام نے ارز کی اللہ کے نبی علیہ السلام اگر وہ آ رہے ہیں آپ فرما رہے ہیں کہ وہ آنے والے ہیں تو ظاہریں آئیں گے تو آپ کی اولاد میں سے تو پھر شان آپ کی زیادہ کیا ان کی زیادہ تو لیکھے آدم علیہ السلام خموش رہے حضرت شیث علیہ السلام نے پھر سوال کیا آپ پھر خموش رہے آپ نے پھر سوال کیا اللہ کے نبی علیہ السلام اگر وہ آ رہے ہیں تو ظاہر آپ کی اولاد میں سے آئیں گے تو شان آپ کی زیادہ کیا ان کی تو حضرت عادم علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے شیس تو بادشان کی کرتا ہے ارے ان کا مقام و مرتبہ تو یہ ہے اگر وہ نہ ہوتے نہ تو ہوتا نہ میں ہوتا یہ ساری بہتر بہاریں ان کی ہیں یہ ساری بہاریں ان کی ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسوں بھی نہ ہو یہ ساری بہاریں ان کے نام کی ہیں کہڑا یار ہم نے دو دو دار بار پڑھنا ہوتا ہے اللہ تو فیق دے جی اس کی دو بار پڑھنا ہوتا ہے لیکن کوشش کیا کرو یہ دو بار اتنی محبت سے پڑھا کرو کہ تمہاری تقدیر ہی بدل جائے تمہاری تقدیر اور بدلتی ہے ضرورت پڑھنے سے اب دیکھیں نامیہ محمد بخص آپ کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں رحمت دائے دارے آ الہی ہر دم وقت دا تیرا جیک قطرہ وقشے میں نو کام بن جاندہ میرا اسے پتا چلے ہیں درائے رحمت میں سے قطرہ ملے تو کام بن جاتا ہے لیکن پتا ہے جو ایک بار حضور نبی علیہ السلام پہ درود پڑھتا ہے پھر کیا ہوتا ہے قطرہ نہیں محبوب خود فرماتے ہیں اللہ اس پہ داسرامتیں اتار دیتے ہیں آہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ختم نہیں ہوتی لیکن بات پھر وہی ہے بات پھر وہی ہے تیرے دریاں میں توفہ کیوں نہیں ہے خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے اب سہے شکوائے تقدیرِ یزدہ تو خود تقدیرِ یزدہ کیوں نہیں ہے یقیم اسلے خلیل آتش نشینی یقین اللہ مستی خود گزینی اے تہذیبِ حاضر کے گرفتار موت سے بتر ہے بے یقینی غلامی میں نہ کاماتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں ہاں جی ہم اس وقت حالتِ غلامی میں ہیں پتہ نہیں آپ نے کس کو غلامی سمجھا ہے یہی غلامی ہم اس وقت حالتِ غلامی میں ہیں بلکہ ہم نہیں عالمِ اسلام حالتِ غلامی میں ہیں یہ دو سال ہو گئے حاج بند ہے عمرہ بند ہے کس کو پوچھنے والا کوئی تو کون ہوتا ہے بھی حاج عمرہ بند کرنے تیرے باپ کا گھر ہے یہ اللہ کا گھر ہے تجھے اگر کرونا کرونا سے اتنا ڈر لگتا ہے تو اپنے گھر بیٹھ ہم تیار ہیں آنے کے لئے اگر وہاں جا کے موت آگی تو ایسی موت تو نصیبوں والوں کو ملتی ہے ہاں دو سال ہوگئے محبوب کا روضہ بند پڑا ہوئے ہے کو پوچھنے والا اور بھائی تجھے کرونا سے اتنا ڈر لگتا ہے شہزادے تو اپنے محل میں بیٹھ ہمیں نہیں ڈر لگتا اور اللہ کا فضل ہے محبوب کا در وہ در ہے جہاں کے کرونا شروعنا کوئی نہیں ہوتا وہاں جا کے تو بخششیں ملتی ہیں جی وہاں جا کے بھائی ہاں میں قرآن سے بتاؤں گا یہ تیسما پارہ سورہ نصر اللہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں اِذَا جَا نَسُرُ اللَّهِ وَالْفَتْ وَرَائِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ کیا کہا جی انہو کانا یہ اگر آپ ڈائریکٹ جا رہے ہیں تو اگر ڈائریکٹ جا رہے ہیں تو کیا ہے انہو کانا اچھا اب اگر آپ مدینہ ہو کے جا رہے ہیں تو پھر سنو کیا ہے وَلَوْاَنَّهُمْ مِظَلَمُواْنْفُسَهُمْ جَاؤُوكُ فَاسْتَقْفَرُ اللَّهَ وَاسْتَقْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَا مدینہ پاک جا کے چوری پھلاوگے پھر توابہ نہیں پھر توابہ رہیم آگر اہے کو پوچھنے والا دریجی ہم اس وقت حالتِ غلامی میں ہیں دریجی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور دیکھو دریجی ظلم دیکھو اور یہ ہمارے بچے جتنے بھی ہیں ان کو انہوں نے موبیل پکڑا دی ہے ان کو انہوں نے شادیہ نازیہ کے پیچھے لگا دی ہے چلو پتر دوڑو شادیہ نازیہ پیچھے یوٹیوب، فیس بوک، ووڈس ایپ، تباہیاں، بربادیاں، رات کے پیکج تباہی پھیر دی جنہوں نے پوچھنا تھا ان کو ہوش ہی نہیں پوچھنے کی وہ اسی بات پر خوش ہے میرے ایک آدمی آئے فون ہے ایک آدمی زامزنگ ہے جنہوں نے پوچھنا تھا انہوں نے بیڑا گھر کر کے رکھ دیا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں وہاں حاج صرف ساٹھ ہزار بندوں نے کیا کیوں جی؟ کرونا ہے اور وہاں فوٹبال کے حضرتی گرونڈ میں اڑھائی لاکھ بندہ بیٹھا ہوئے اور میں مسلمانوں تم سے پوچھتا ہوں کیا یہ کرونا اتنی طاقتور ہو گئے کہ اس کی طاقت صرف حرم چلتی ہے اس کی طاقت صرف منہ چلتی ہے اس کی طاقت صرف مزلفہ چلتی ہے اس کی طاقت صرف حرفات چلتی ہے اس کی طاقت اس کا زور صرف صفا مروہ پہ چلتا ہے اس کا جو زور ہے اس کی جو طاقت ہے وہ مطاف میں چلتی ہے اس کا زور شرف بہت شریح میں چلتا ہے اس کا زور شرف مسجد نبوی میں چلتا ہے فٹبال کے گراؤنڈ میں نہیں ہے کچھ بھی کرتا لیکن پوچھے کون کس نے پوچھنا ہے ہم غلاموں نے پتر پھر وہی بات ہے میں اب اس سے آگے نہیں جاؤں گا فائدہ کوئی نہیں ہوں لیکن درد ہے انگر کا کوئی پوچھنے والا آپ نے پوچھنا ہے بیٹا تو نے پوچھنا تھا اکبال نے کہا نہیں اپنے مند میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی بے خبر تو جوہرِ آئینہِ ایام ہے تو شادیاں نادیاں کے لیے نہیں بنا بے خبر تو جوہرِ آئینہِ ایام ہے تو کوٹھیوں کے لیے نہیں بنا تو ڈی ایچے کے لیے نہیں بنا تو سدھیوں سنگھ کے لیے نہیں بنا تو پیسوں کے لیے نہیں بنا بے خبر تو جوہرِ آئینہِ ایام ہے تو جہاں میں خدا کا آخری تاغام ہے لیکن کون پوچھے جی کون پوچھے کون پوچھے اس لئے تو میں کہتا ہوں چس کے علاہ کر رہے ہیں چس کے علاہ کر رہے ہیں یہ محرم شریف گزر گیا آپ کے لئے گزر گیا یہ آخری سانستہ کی جی محرم ہے یہ آخری سانستہ کربلا ہے ایک جزید وہ تھا ایک جزید اندر بھی بیٹھا ہوا ہے ایک جزید اندر بھی بیٹھا اکبال نے کہا میں اپنی بات نہیں کرتا اکبال کہتا ہے آج کافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں جو کربلا آپ نے سننی ہے ہمیں نہیں وہ سنانی آتی ہے ہم نے اپنے بزرگوں سے کچھ اور ہی سنانا ہے جو کربلا آپ نے سننی ہے ہمیں نہیں وہ سنانی آتی یہ ہوا وہ کچھ بھی نہیں ہوا ہوا یہ ہی تھا طاقت ہندے آذور نہ لایا یہ ہوا تھا اللہ 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 یہ ہوا تھا ہاں جی وہ جو دکانے سے جائے بیٹھے ہیں ان کی اپنی سٹوریاں میاں محمد صاحب کہتے ہیں یہ ہوا تھا تاکت ہندے آذور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائیں اور پانی باج پیاسے ٹر گئے تے دین دنی دے سائیں ہیں ہاں جی ہاں جی پتر یہ نہیں یہ شیر پڑا گیا بار بار پڑا گیا پڑا جائے گا قیامتہ کیا بھلا قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد میں باب سے پوچھنے لگا ہوں آپ کو کینٹ کا بزار لگتا ہے وی مال آپ سیالکوٹ جاتے رہتے ہیں آپ نے کبھی وی مال میں اسلام دیکھا آپ کو کبھی سیالکوٹ کے کسی بزار میں اسلام نظر آیا آپ نے کسی یونیورسٹی میں اسلام دیکھا ہو آپ کو کسی کالج میں اسلام نظر آیا ہو آپ نے کسی مہرجال میں اسلام دیکھا ہو بلکہ جتنے نوجوان بیٹھے ہم آپ سے کہنے لگوں وہ ترشیشے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھنا تجھے خود پہ بھی اسلام نظر نہیں آئے گا تو کسے گئی قربانی قربانی صرف سبیل کے لیے دی گئی تھی سارے پیسے پا کے رال کے سبیل لاؤ بس نماز کسی نے بھی نہیں پڑھنی اور چاچا قربانی سبیل کے لیے نہیں گئی تھی قربانی نماز کے لیے دی گئی تھی مجھے آج یہ بتا نماز کدھر ہے قربانی صرف چاولوں کے لیے نہیں دی گئی تھی قربانی اس پاگ کے لیے دی گئی تھی بتا پاگ کدھر ہے قربانی صرف فرنی کے لیے نہیں دی گئی تھی قربانی اس مسجد کے لیے دی گئی تھی بتا کتنے نمازیں آج تیری مسجد میں قربانی صرف حلیم کے لیے نہیں دی گئی تھی قربانی قرآن کے لیے دی گئی تھی بتا کدھر ہے قرآن آج پھر میں پڑھوں گا حضرت جی میاں محمد بخش رامت اللہ اور میاں صاحب نے تب لکھا جی پتہ نہیں آج دوہزار اکیس میں میاں صاحب ہوتے تو کتنی کیا لکھتے ہیں تب آپ کیا کہتے ہیں دین نبی دعوان یتی میں دردر تکے کھاوی ہاں جی اور کیا ہے جی آج کوئی دین کو کچھرہ دینے کو تیار نہیں آپ نے کبھی میں بچوں سے مخاطع ہوں آپ نے کبھی کسی مولوی صاحب کو یہ کہتے سونا کہ جی میں داڑی دے پارنا ہوں تونج پیڑ رہن دی ہے اچوکی نہیں جان دی میرے کل سارے نے دا داکلو دے دو دو موبیل اپنی جے بانچ پائے نہیں دے یہ داڑی تمہیں وزنی لگتی ہے یہ داڑی تمہیں وزنی لگتی ہے اس نے کہ بچہ مجھ سے دام کروانے آؤ اس کی رات کو برات تھی اس نے آت پہ نہ گانا باندہ ہوا مجھے نہیں پتا تھا یہ گانا کیا ہے کیونکہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے بڑی اچھے وقت میں بزروں کو ان کی نسبتیں عطا کر دی ان کباحتوں سے بچ گئے ہیں مجھے نہیں پتا تھا یہ گانا کیا ہوتا ہے اس نے نہ گانا پہننا ہوا بچہ میں میں نے اس کو کہا میں اللہ کے بندے اتنا تیرا قابدہ ہے ماشاءاللہ سے تو یہ جنانی اللہ گانا پائے وہ بندے کی عزت موچھوں سے ہے پاک سے ہے داڑی سے ہے یہ تو نہیں حضرت جی اور جو کوئے میں کرنوں تیاراں گانا نہ لوائیو ارسہ میراتی گانا میری پیانانے لانا ہے مجھے یہ بتاؤ کدھر سے آیا گانا کدھر سے آیا جی گانا اوہ یار انڈیا سے آیا ہے وہ گانا تمہیں اتنا پیار ہے جو مصطفیٰ کریم تمہیں یہ دیکھے گئے ہیں تمہیں اسے بالکل بھی پیار نہیں گانا تم نے اپنا لیا مہندی تم نے اپنا لی سارے سہر سے پاتے تم نے اپنا لی ہے لیکن جو مصطفیٰ کریم تمہیں دیکھے گئے وہ ہی تمہیں بھاری لگتی ہے میں پھر بھی آئیں کھڑا ہوں پھر بتاؤ کدھر ہے اسلام جس اسلام کے لئے امام حسین نے قربانی دی تھی کدھر ہے وہ اسلام کدھر ہے جی وہ اسلام اس لئے پھتر چسکے لانڈے دیں حسین چسکے لانڈے دیں نہیں نکلو ان چسکوں سے حضرت وہ تھوڑا سا حقیقت کی طرف آو اور میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں اوکھے سودے وہ کر گئے حضرت اوکھے سودے وہ بہت سوکھے سودے ہیں حضرت سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کو یہ غلام تھے جی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیول پہ تھے آپ کو بڑا ست آیا گیا بڑی عذیتیں دیں گی حضور نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے لکھا ہے کہ جو آپ کی پوشت تھی نا وہ اس طرح تھی جیسے پیاز کا چھلکہ ہوتا ہے کیونکہ کوئلوں پہ لٹانے کی وجہ سے چمڑی گل چکی تھی نیچے سے چربی ظاہر ہو گئی تھی ایک دن کسی نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتا دی آپ نے فرمایا خباب کو بلا کے لاؤ یہ بلائے گئے آپ نے فرمایا خباب اپنی پوشت سے کپڑا اٹھاؤ کمیز اٹھاؤ حضرت خباب نے کمیز اٹھائی تو عمر فاروق نے آپ کی پوشت چوم لی حضرت تو حضرت خباب ارز کرتے ہیں امیر المومنین آپ نے میری پوشت کیوں چومی ہے آپ نے فرمایا اس لیے چوم ہے کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جلی ہے آج پتر بڑا سوکھا سودہ ہے آج پتر بڑا سوکھا سودہ ہے اوکھے سودے وہ کر گئے ہیں اور میرے ایک بزرگ موقع کرتے ہیں ساڑے وڈیو انہیں جنہیں لوہ دے چنے چبے اور اسیوں ہم ہم کھن کھان دے ہمی داندکس دے نہیں سونی کر کے پتر جتنے بچے بیٹھے ہو یہی کربلا ہے سونی کر کے داڑی رکھو سونی کر کے پتر سونی کر کے داڑی رکھو اور یہاں میں اپنے کیم صاحب کی بہت ضرور کرنا چاہوں گا آپ فرمایا کرتے تھے سنگیہ کاکھ رکھلا سنگیہ کاکھ رکھلا اس نے عزقیتی حضرت کی ہوئے گا کاکھر رکھیا فرمایا جڑا کال لانے اس دن تیرہ بھی کاکھر آئے جائے گا اور میں چلو آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں سارے نوجمان بچے بیٹھے ہوئے سیالکورٹ میں پنجاب کالیج ہے تین ہے ٹھیک ہے جی تین ہے جی سیالکورٹ میں سیالکورٹ میں ایسپائر کالیج بھی ہے ٹھیک ہے جی ہو سکتا ہے یہاں بیٹھے کہیں بچے پڑھیں بھی ہوں دونوں میں سے کسی ایک کالیج اب میں آپ سے پوچھنے لگا اور آپ کو میں اجازت بھی دیتا ہوں اگر اختلاف ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں جی بات اس طرح نہیں میں آپ کو سچ پوچھنے لگا اگر آپ نے مجھے جواب دینا ہے پنجاب کالیج کا اپنا یونی فارم ہے اپنی پینٹ ہے اپنی شرٹ ہے جیب کے اوپر ان کا جو بیج ہے وہ بھی لگا ہو ہے ٹھیک ہے جی اب میں آپ سارے نوجوانوں سے پوچھ رہا ہوں آپ نے پنجاب کالیج کا یونی فارم پہنا ہوئے اور آپ اسپائر کالیج چلے جائیں چوکی دار اندر جانے دے گا ادارے کا سب سے عام ترین آدمی ہیں چوکی دار وہ آپ کو اندر نہیں جانے دے گا کیا کہنا ہے بلا اس نے یونی فارم ساٹھے والا نہیں اولیہ ساٹھے والا نہیں بیائر ساٹھے والا اب مانتے ہیں ہم بات کو ٹھیک ہو گیا اب آپ نے یونی فارم پہنا ہوئے اسپائر کالیج کا آپ پنجاب کالیج چلے جائیں تو چوکی دار اندر جانے دے گا کیا بولے گا یونی فارم ساٹھے والا کپڑے ساٹھے والے اولیہ ساٹھے والا تو میں کہتا ہوں حضرت کہیں کل بروز ایک قیامت بھی اسی طرح نہ ہو کہ جب ہم حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگیں تو وہاں کھڑا فریشتہ یہ کہہ کہ ہمیں واپس بھیج دے کہ اولیہ مدینے والا یونی فارم مدینے والا بیج مدینے والا جنادہ اولیہ اتھے جاؤ جنادہ کپڑے نے اتھے جاؤ جنادہ مویں اتھے جاؤ تو پتر پھر مجھے ساتھ بتاؤ کیا پھلے رہ جائے گا کیا پھلے رہ جائے گا اس لئے پتر میں آپ سب بچوں سے کہوں گا میں آپ سب بچوں سے کہوں گا پتر سوکھا سوڈا جائے کر لو حضورت آج سوکھا سوڈا جائے اوکھیں سوڈے ہو کر گئے قتلِ حسین نسل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد سنو ذرا اوکھا سوڈا ہے اس کو کہتے ہیں اوکھا سوڈا ہے لیکھیں جب امامِ حسین امامِ علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے لئے نکلے ٹھیک ہے جی تو ایک بی بی صاحب ایسی بھی تھی کہ جن کو کربلا جانے کی اجازتیں نہیں ملی ہم مدینہ پاک رہی ہیں اور آج بھی مدینہ پاک میں وہ جگہ موجود ہے جہاں بی بی صاحبہ کھڑی ہو کے اپنے بابا امامِ عالی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ دیکھا کرتی تھی کہ میرے بابا نے اس راستے سے واپس آنا ہے تو لکھا اس وقت سب سے جو آپ کے چھوٹے شہزادے تھے وہ تھے حضرتِ سیدنا امامِ الیسگر رضی اللہ تعالی جن کی عمر مبارک اس وقت صرف چھے امام تھی اور آپ نے اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا کہ جو بہنیں ہیں ان کو اپنے بھائیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے تو جاہرہ ادھر بھی بڑا پیار تھا بہن بڑی تھی بھائی چھوٹا تھا اب باب نے بڑی کوشش کی کہ مجھے اجازت مل جائے لیکن نہیں ملی اب باب نے دوسری کوشش یہ کی کہ میں تو نہیں جا رہی تو کم از کم چلو اتنا کر لیتی ہوں کہ بھائی کو روک لیتی ہوں تو لکھا ہے کہ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آذر ہوں امامِ حسین نے اٹھا رکھی تھی یہ اپنے بھائی کو ساتھ لپٹا لیا اور ان کے کان میں کچھ کہا تو لکھایا ہے کہ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہião کی کان میں کچھ کہا اور امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باپس دوسری گود میں چلے گئے اب یہ بڑی حیران ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا تو لکھا ہے عرض کرتی ہیں بابا یہ آپ نے کیا کہا ہے علیہ سگر کے کان میں یہ آپ کی گود میں چلا گیا آپ نے فرمایا میری بیٹی پہلے تو بتا تو نے کیا کہا تھا تو عرض کرتی ہیں بابا میں نے اتنے ہی کہا تھا علیہ سگر تو کیسا بھائی ہے کہ تو مدینہ ہی رک رہے تو اپنی بہن کے ساتھ نہیں جائے گا میں نے اتنے ہی کہا تھا علیہ سگر تو کیسا بھائی ہے کہ تو بابا کے ساتھ کربلا جا رہا ہے علاقہ بابا میں یہاں ہوں تو تو اپنی بہن کو گلے چھوڑ کے جا رہا ہے ٹھیک ہے جب میں نے یہ کہنا تو یہ میرے پاس آگئے اب بابا آپ نے کیا کہا تھا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے بھی اتنے ہی کہا تھا غیلی ایسگر تو مدینہ ہی روک رہے ہیں اپنی بہن کے پاس میرے ساتھ کربلا نہیں جائے گا مجھے اتنی بات کا جواب تجھے اگر میدان کربلا میں اللہ نے تیرے بابا سے چھ ماہ کی قربانی مانگ لی تو تیرا بابا کیا کرے گا ہو کس ہو دے پتر وہ کر گئے ہو کس ہو دے وہ آج تم سے کون جان مانگ رہا ہے کون تم سے بیٹا مانگ رہا ہے کون تم سے بھائی مانگ رہا ہے وہ وہی تھی حضرت جنہوں نے ایسگر بھی قربان کر دیا علی اکبر بھی قربان کر دیا سب قربان کر دیا میم محمد باق صاحب نے کہا نہیں سیخاں اتے مکھن پکانا او ڈاڈا او کھا کمیں او بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کمیں تجھ سے کون مانگ رہا ہے تجھ سے کون مانگ رہا ہے تجھ سے کون مانگ رہا ہے وہ انہی کا کام تھا جو کر گئے وہ انہی کا کام تھا جو کر گئے آج سوکھا سودھا پتر جتنے بچے بیٹھے ہو پانچ وقت کی نماز پڑھو اور خوش دلی سے داڑی رکھو چلو پتر امام حسین کی آدمیں بیٹھے ہیں آپ اس میں سارے میں بیسے آج آپ سب سے ایک سوال کرنے لگا ہوں جواب آپ نے ذرا ٹھیک دینے مجھے اچھا داڑی نہ رکھنے کی وجہ صفق عورت کو سونا لگنے کے علاوہ کچھ اور ہے داڑی نہ رکھنے کی وجہ صرف ایک عورت کو سونا لگنا اس کے علاوہ کوئی اور ہے اپا جی میں نہیں گرمیج کو خوش آمد نہیں ہے داڑی کرنا ہے نامہ کدھی کی تھی نامن وڈین سے کھائی ہے میں نہیں آپ کو یہ کہنے ہے کہ سب ییس ہے بہت ما شاء اللہ اچھا ہو گیا دا سمرم کو آپ نے کمال کر دی کیا کمال کر دی اس دن بھی حضرت جی زور میں اتنی نمازی تھے جیتنے پہلے تھے مزہ تو تب تھا نا کہ حضرت جی اس دن امام حسین کی یاد میں ساری مسجد بھر جاتی میرے امام نے میدان کربلا میں بھی کوئی نماز نہیں چھوڑی مزہ تو یہ تھا جی اس دن قرآن کھلتا کیا شرف سنانے کے لئے ہے کہ امام علی مقام کے سر مبارک نے نیدے پہ چڑھ کے قرآن پڑھا تو انہوں نے تو پڑھا تو اپنی بتا تو انہوں نے تو پڑھا جی اور انہوں نے پڑھنا بھی تھا تو اپنی بات کر تو انہوں نے کہاں پڑھا تو انہوں نے دس امر رنگ کو بھی قرآن نہیں کھولا ہاں ہاں ڈی میں کہتا ہوں یہ تھے حصل حسینی کسی نے حضور غوثی آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا حضرت آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی آپ فرماتے ہیں سن عبدالقادر نے چودہ سال ہر رات ایک تانگ پہ کھڑے ہو کے پورا ایک قرآن تلاوت کیا حضرت آج بتاؤ جی ہم نے کتنا کیا دکھ پتا پتر کی اس بات کیا فیس بوک بار بار کھل رہی ہے نہیں کھل رہا تو قرآن نہیں کھل رہا واتس ہے بار بار چیک ہو رہا ہے نہیں چیک ہو رہا تو قرآن چیک نہیں ہو رہا ٹویٹر انسٹرگرام نہیں کھل رہا تو قرآن نہیں کھل رہا اللہ کتھے فیس بوک کتھے یوٹیوب اور کتھے قرآن حضرت جی اے قرآن نورانی شیشہ تحاقدارہ دکھاوے جو ایسنو پڑھ کے عمل کماوے صدع جنت جاوے حضرت ہے اقبال کہتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر درس قرآن اگر ہم نے نہ بھولایا ہوتا زمانے نے یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا کدھر ہے جی قرآن شیف حضرت چلو جی اتنی گرمی میں بیٹھے ہیں اللہ مجھے آپ سے زیادہ ہے میں نے ویس کوڑ بھی پہنی ہوئی ہے سچ سچ بتاؤ جی اور میں کسی سے نہیں کہوں گا جی آتھ کھڑا کر کے جواب دوں نہیں آتھ تھوڑی دیر کے لیے اپنے اندرگوتہ لگاتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں امام حالی مقام کی معفل میں بیٹھے ہیں سچ سچ بتاؤ جی اپنے اندرگوتہ لگا کے ہم سب کو ہی بتا ہے قرآن شیف کھولے ہوئے کتنی دیر ہو گئی ہے سب نو اپنا اپنا جواب آندھا ہے سچ بتاؤ جی قرآن شیف کھولے ہوئے کتنی کتنی دیر ہو گئی ہے تو پھر کدھر ہے کرولا پھر کدھر ہے جی اسلام زندہ ہوتا ہے کرولا کے بعد کدھر ہے اسلام جی کدھر ہے اسلام یہ تھا اسلام ہم سارے مرید ہیں لیکن میں کہتا ہوں ہم نے اپنی نسبتوں سے کوئی فائدہ نہیں لیا بلکہ الٹے ہم بے عملے ہو گئے پیر بڑے پہنچے تھے نہیں کتھے پہنچے نہیں وہ جگہ تھا ہی دنازہ سنم یہ جسے جا کے تمہیں سارا کو جی معاف ہو گئے دیکھ امام الانبیاء محبوب خدا لکھا ہے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہر رات ایک ہزار نوافل ادا فرمایا کرتی تھے کتنے جی یہ رمضان گزر ہے صرف بیس ترہویں سب کو پتا کس کس نے پڑھئی ہیں اور کس کس نے نہیں پڑھی اور جس جس نے پڑھئی ہیں تو بھی روز جان دیں آفہ صاحب نے سنا آگے گیا ہے حضرت جی آج پانچے منٹ بہتے نہیں لاشڑے جنہیں پڑھئی ہیں نونا دب یہ آل دس انڈے ہیں وہ بھی جان دیں کہہ کے گئے ہیں آفہ صاحب اب صاحب پانچے منٹ بہتے نہیں جلاشڑے لیکن کتنے نفل جی ایک ہزار کہنے کو ہوتا ہے ہزار کا عدد ستارہ رکھتے ہیں شاہ کی ہر دوسرے دن بندہ مسئلہ پوچھنے آیا ہوتا ہے جی شاہ کی نماز شارٹ کر کے پڑھنی ہو تو کس طرح پڑھیں گے کتنے جی ایک ہزار اور لکھا ہے جب صبح کے وقت حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو صدائے فضر بلند کرتے ادانِ فضر ہوتی تو سیدہِ کائنات مخدومہِ کائنات ہمارے محبوبِ علیہ السلام کے جگرِ مبارک کا ٹکڑا جنتی عورتوں کی سردار آپ رو کے اللہ کی بارگاہ میں ارز کرتی ربا تیری راڑ بھی مگ گئی اور کوئی راڑ تو اس طرح کی بنا دے کہ فاطمہ کا سجدہ ہی مکمل ہو جائے سچ بتاؤ جی کدھر ہے یہ والا اسلام آج کدھر ہے یہ اسلام نہیں عمل کی طرف آؤ عمل کی طرف آؤ عمل کی طرف آؤ حضرت فر حضرت سیدنا امامِ زین اللہ بیدین اور حضرت یہ وہ وہ شہزادیں ہیں یہ وہ شہزادیں ہیں یہ وہ مبارک شخصیت ہیں یہ آلِ رسول کا وہ خوشبو دینے والا پھول ہے جنہوں نے حضرت جی اپنے سامنے بہتر لاشے گرتے ہوئے دیکھے حضرت جی امامِ زین اللہ بیدین رضی اللہ کتنے جی بہتر امامِ الی اکبر بھی دیکھے امامِ الی اصغر بھی دیکھے ٹھیک ہے جی حضرت عباس علمدار کو بھی دیکھا اپنے بابا امامِ حسین کو بھی دیکھا صبر کی انتہا تھی کتنے بہتر شہداء آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے حضرت جی کس کو بھولتا ہے جی یہ شام دمشق کوفہ پھر مدینہ پاک واپس آئے جب اپنے نانا کی بارگاہ میں تو پھر آپ نے مدینہ پاک سے بہر آکے اپنا گھر بنایا اور وہ گھر آج بھی مدینہ پاک میں موجود ہے حضرت سیدنا امامِ زین اللہ بیدین کا وہ گھر آج بھی موجود ہے اس کی زیارت کی جاتی ہے حضرت آج بھی لکھا ہے کوئی حزیدی سپاہی تھا کوئی معاملہ اس پر اس طرح کا بن گیا کہ وہ وہاں سے بھاگا اور بھاگتا ہوا ورنہ وہ مدینہ طیب آیا امامِ زین اللہ بیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اور اس نے آکے نہ امامِ زین اللہ بیدین سے پناہ مانگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پناہ دی تین دن کتابوں میں لکھا اور تین راتیں اپنے پاس رکھا لکھا جب وہ جانے لگا نا تو امام صاحب نے اس کو کثیر رقم بھی اطاع فرمائی تو لکھا ہے تھوڑا سا آگے جا کے نہ واپس آیا اور اس کرتا ہے حضرت لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں آپ نے فرمایا کیوں تیرے دل میں یہ خیال کیسے آیا اور اس کرتا ہے حضرت اگر پہچان لیتے تو اپنے والد اور اپنے بھائیوں اور اپنے ساتھیوں کے قاتل کو گھر تو نہ نہ رکھتے ہیں اور جاتے ہوئے اتنا مال تو نہ نہ اطاع فرماتے آپ نے کمال جواب دیا جی آپ نے فرمایا سنو تب تُم نے میرے بابا آگرہ تے سیدنا امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں پہ تلوار کا پہلا وار کیا تھا نا میں تب کا تجھے پہچانتا ہوں فرق صرف اتنا ہے وہ تیرا کردار تھا یہ میرا کردار ہے سچ بتا ہو جی کدھر ہے کردار اسی سارے غسیلے اسی سارے لڑاکے اسی سارے گالاں کرنا لے اسی سارے بدزبانی کرنا لے کدھر ہے وہ اسلام حضرت جس کے لئے امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا وہ نانا جان کا دین وہ قرآن وہ شریعت کدھر ہے جی قتلِ حسین نسل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد لیکن دکھ کی بات اب اتر آج اسلام بڑا ہی کمزور ہے آج پاکستان اسلام آباد نارے لگ رہے ہیں میرا جسم میری مرضی ہے منارے پاکستان پہ چودہ گس کو کیا کیا ڈرامے ہو رہے ہیں کدھر ہے یار وہ اسلام اور پھر اس کے بعد پاکستان پاکستان والو وہ یار کو تھوڑی سی ہوش کرو کربلا کی قربانیاں تو قربان جاؤں آپ کا پتا ہے پھر اس کے بعد جب مارا پاکستان بنا دو پھر کتنی قربانیاں ہوئیں پچاس لاکھ شہادتیں ہوئیں پھر آپ کا پاکستان بنا تھا نوے ازار بیٹیوں کی عزتیں لوٹ گئیں پھر آپ کا پاکستان بنا تھا لیکن پھر وہی بات ہے ازار بیٹی کیا ہے آج پاکستان پچتر سال ہو گئے ہیں کان کھڑا ہے آپ کا پاکستان کہاں کھڑا ہے ازارت آپ کا پاکستان اس لیے ازار بیٹی میں وہی بات کروں گا جو اقبال نے کہی تھی اور اپنی بات کو ختم کروں گا اقبال بڑا حرجائی ہے من باتوں میں مح لیتا ہے اقبال بڑا حرجائی ہے من باتوں میں مح لیتا ہے گفتار کا غازی بنتو گیا کردار کا غازی بننا سکا جتنے نوجوان بیٹھے پتر اپنا کردار مضبوط کرو اچھا اندھر دن دی انگل نا جی اینڈ لنگنی ہے انڈ یہ دیکھ لو کہی میری بھی کالی سیاستی ہے لیکن آج کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے ایک محمد بخشا موت سنے آئے اوٹ فریدہ ستیا تیری داڑی آیا بور اگا آگیا نیڑے پچھا رہا گیا یہی دور وقت گزر دا پہ اور امام حسین حضرت جو پیغام دیکھے گئے پتر اس پیغام کو تھامو اس پیغام کو پکڑو حضرت اور چل نکلو حضرت اس وقت ضرورت ہے آپ کے پاکستان کو بہت حضرت جی اللہ دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے ہیں قتل حسین نسل میں مر گئی عزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے چلو پھر تمہیں ایک دفعہ اس اسلام کے فاصلے کے چلتا جس کے لئے امام حسین نے قربانی دی جس کے لئے پاکستان بنا جس کے لئے پچاس لاک شہادتیں ہوئیں جس کے لئے نوی ہزار بیٹیوں کی عزتیں لٹ گئیں ہیں لیکن دکھ ہے حضرت جی پاکستان کو ابھی تک وہ اسلام میسر نہیں آیا کوئی بھی پاکستان کو ابھی تک اسلام میسر نہیں آیا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہے جی لکھا ہے کہ مدینہ پاک کے مضافات میں نا ایک امہ جی رہتی تھی جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا نبینا بھی تھی بڑی بھی تھی کمزور بھی تھی جناب صدیق اکبر کی ان سے کوئی رشتہ داری نہیں تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن لکھا ہے آپ نے پھر بھی ان کی خدمت کی ڈیوٹی اپنے ذمہ لے رکھی تھی اب روز تشریف لے جاتے جھاڑو دیتے تازہ پانی بھر کلاتے سالن بناتے روٹی پکاتے امہ جی کو کھلا کے واپس آ جاتے جب کئی تشریف لے جاتے ہیں تو پھر کسی محتبر بندے کی ڈیوٹی لگاتے کسی محتبر بندے کی ڈیوٹی لگاتے کہ بھائی میں کہیں جا رہا ہوں حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں ہم کسی کی ڈیوٹی لگا رہے تھے میں نے سن لیا اب کسی کی ڈیوٹی لگا رہے تھے میں نے سن لیا آپ تو ڈیوٹی لگا کے چلے گئے میں نے اس شخص سے کہا میں نے کہا تو نے نہیں جانا تو نے نہیں جانا آج میں جاؤں گا اور ارادہ یہ تھا کہ آج جا کے اس طرح کی خدمت کرنی ہے کہ ہم آجیں بھی کہیں کہ خدمت تو آج ہی ہوئی ہے آفرماتے میں مقررہ وقت پہ چلا گیا آہست آواز میں سلام علیکم کا تاکہ ابھی امہ جی کو پتا نہ چلے کہ ابو بکر نہیں آئے فرماتے جھاڑو دیا تازہ پانی بھار کے لیا ہٹا گوندا سالن بنایا روٹی بنائی سالن برتن میں ڈالا روٹی رکھی امہ جی کے پاس گیا امہ جی کو اٹھا کے بٹھایا ایک نوالہ توڑا سالن میں ڈبویا امہ جی کے اونٹوں سے لگایا کہ کھا لیں کہتے جیسے انوالہ اونٹوں سے لگانا امہ جی بول پڑی آج ابو بکر نہیں آئے آج ابو بکر نہیں آئے فرماتے میں بڑا حیران ہوا امہ جی کے لیے تو مشہور ہے کہ یہ نبینہ لیکن ان کو تو نظر آتا ہے اور اگر ان کو نظر نہیں آتا تو پھر ان کو کس طرح پتا چل گیا کہ ابو بکر نہیں آئے مزاج میں جلال بھی تھا اب فرماتے میں نے امہ جی سے پوچھا امہ جی آپ کو تو نظر آتا ہے تو امہ جی آگے سے کہتی آنے والے اللہ کی عزت و حضمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا اب فرماتے میں نے کہا امہ جی تو پھر کیمیں پتا چل گیا ابو بکر نہیں آئے تو حضرت ابو بکر فرماتے اس نے موں کھول کے دکھایا تو اس کے موں میں دانت ہی کوئی نہیں تھا وہ کہتی آنے والے پتا اس طرح چل گیا کیونکہ جب حضرت ابو بکر آتے ہیں تو میں نوالہ چباؤ نہیں سکتی وہ نوالے کو پہلے اپنے موں میں ڈال کے چباتے ہیں اس کو نرم کرتے ہیں اور جب وہ نرم ہو جاتا پھر اس کو میرے موں میں رکھتے ہیں اور میں اس کو نگل جاتی ہوں آج جب سخت نوالہ اونٹوں سے لگا میں سمجھ گئی ہونا ہونا جب وہ کرنی آئے اوہ ملو چھاتا لیو دسوں ہمینو کتھے بے آئے والا اسلام بتاؤ جی کدھر ہے یہ والا اسلام ملے چیزے ویک آرنے تو ٹھارا نہ میں کوئی نہیں بولتا شاید یہاں نہیں بتر تلاش کرو اس اسلام کو ڈھونڈو اس اسلام ملے گا تمہیں یاد اس کی جستجوں میں نکلو تو سہی ہے پھر اس اسلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا جب امام صاحب کا بھی سال ہو گیا اور آپ کے جسم میں مبارک سے کرتہ اتارا گیا غسل دینے کے لئے تو لکھا آپ کی پشت پہ نشان تھا بڑے راز کھلتے ہیں جیسے وقت آپ کی پشت پہ نشان تھا آپس میں باتیں شروع ہو گئی وہ یہ تو شہزادے ہیں اور شہزادے بھی ایسی شانوں والے کی تو سواری بھی اللہ کے محبوب کے مبارک کندوں پہ کیا کرتے تھے ان کی پشت پہ کیسا نشان آپس میں باتیں شروع ہو گئی جو غلام تھے نا انہوں نے کہو اے کوئی ایسی بات اپنے دل میں نہ لانا صرف امام نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ کبھی میرا راز نہ کھولنا لیکن آج بات امام صاحب کی شان و شوکت کی ہے تو سن لو پھر یہ نشان ان بوریوں کی ہیں جو امام صاحب رات کی اندہرے میں اپنے کندے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے کتے بھی جی ہے اسلام دسے لب ہے تھا نو کتے کلو چینی دا شاپر دینا آئے تھے پہلے یتیمہ دی یتیمی رولنے ہیں پہلے ان کو آکے سب کے سامنے سٹوری بچیوں کو بتانی پڑتی ہے کہ میں کمیں یتیم ہوئی میں کنی عمر چاہی یتیم ہوئی میرا ابا ٹرک تھا لے آکے مریا سڑک تھے مر گیا کہ سبتال مریا دو دن بعد مریا کہ تین دن بعد مریا وہ تھے پتر وہ تھا اسلام آج کیا ہے بچوں کی اجتماعی شادیاں ہوئیں کیوں لگا گریب دی گریبی دی جنازہ کٹے چوپ کر کے کار تے ٹورزن کار سارا میڈیا بلایا جائے گا سارے لوگ ہی کٹھے کیے جائیں گے صرف بتانے کے لیے کہ یہ گریب ہے صرف بتانے کے لیے کہ یہ یتیم ہے کدھر ہے وہ اسلام حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی لکھا حضور نبی علیہ السلام نماز کی محمد فرما کے گھر تشریف لائے وہاں فقر تھا امائشہ فرماتی ہیں تین تین چاند گزر جایا کرتے تھے کشانہ نبوت میں کبھی چولا نہیں جلا تھا اور یہ فقر فقر استراری نہیں تھا اختیاری تھا محبوب نے خود اس رنگ کو اختیار کیا آپ نے خود فقر کو پسند فرمایا تشریف لائے وہ محبوب جو مدینہ بیٹھ کے عرشوں کی خبریں دیا کرتے تھے کیا آپ نے اپنے کشانہ مبارک کے حالات سے اگاہ نہیں تھے پتا تھا ہزارہ کچھ ہمارے لیے تھا ہزارہ کچھ آپ نے پوچھا کچھ کھانے کو ہے عرض کی گئی محبوب بظاہر کچھ نہیں ہے بظاہر کا لفظ میں نے خود بولایا آپ کے لئے تاکہ آپ میں سے کسی کے دل میں یہ خیال نہ آجائے کہ کچھ نہیں تھا اور بھائی اسی مبارک گھر کا تو ساری کائنات صدقہ کھا رہی ہے عرض کی محبوب بظاہر کچھ نہیں ہے آپ پھر تشریف لے گئے لیکھا محبوب علیہ السلام پھر تشریف لائے تو کھانا پڑا ہوا تھا محبوب علیہ السلام پھر تشریف لائے تو کھانا پڑا ہوا تھا آپ نے پوچھا کھانا کے در سے آیا عرض کی کہ محبوب ہمیں نہیں پتا وہ کون تھا کیونکہ اس نے کپڑے سے اپنا موں چھپایا ہوا تھا خجروں پہ دستک دیتا جاتا اور کھانا سامنے رکھتا جاتا حضور نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آگئے آپ نے فرمایا میرے عثمان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے دسو جی کتے بے ہے والا اسلام اوہ کاکا تیری میر بھانی ہے جو نہیں پتر دیکھو مجمع کا طریقہ ہوتا ہے خطیب کے سامنے لاکھے بچے تو نہیں نہ بٹھائے جاتے یہ تو میرا حصلہ ہے میں صرف آپ نے پیرو مرشن دیو جنہا بولن رہے ہیں اس طرح تو نہیں پتر اس طرح تقریریں ہوتی ہیں کہ سامنے لاکھے سارے چھوٹے چھوٹے بچے بٹھا دو تو دائے بچے ہیں انہوں تو پتر بار بار کرنا ہے چلو میں بھی اس لیے دھیان رکھتے ہیں اگر کسی کو بولایا ہو پھر سامنے موتبر بندے بیٹھو بڑے مجھے بھی بات کرنے کا مزہ ہے چھوٹے بچے ہیں انہوں نے سارے جو ہے اب تو خیر جی ہو گیا ہونتے سارا کچھ لانگیا ہونتے پوچھا لے انہوں نے میں پھر مجھے اصل میں اپنے اللہ سے ڈر لگ جاتا ہے کیونکہ میں بالکل نکمانک اللہ ہوں میرے اللہ نے مجھے بڑا نواز ہے اس لیے میں ڈر جاتا ہوں پھر میں برداشت کرتا جاتا ہوں کرتا جاتا ہوں تذکرہ اہل بہت ہے تذکرہ شعبہ ہے پتر اس طرح تو نہ کیا کرو اس طرح تو نہ نہ بے قدریاں کیا کرو آنے والوں کی سامنے موتبر بڑے بندے بیٹھو تاکہ ہمیں بھی پتا ہو ہم سے بات سننا چاہتا ہے چھوٹے چھوٹے پتر آپ نے سامنے بچے بٹھا دی ہیں سارے کے سارے اب کدھر ہے وہ اس لیے پتر ہے وہ جو میں نے بات ابتدام میں کی تھی میرے بزرگ حقیم صاحب کیا کہتے ہیں کسی کو سننے کا شوق ہے کسی کو سنانے کا شوق ہے آؤ پتر ایک پیردر آگے رکھیے شوق تو باہر نکلیے تو کوئی عمل دیگال کریے کیونکہ اتھے عمل آن دے ہونے نے نہ بیڑے کسے نہیں تیری ذات پچھنی ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ ذَرَّةٍ حَيْرِيَرَا فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ ذَرَّةٍ شَرْرِيَرَا اَلْقَارِيَةُ مَلْقَارِيَةُ وَمَا عَدْرَاكَ مَلْقَارِيَةُ میں زید بکر کی بات نہیں میں اس دن حضرت ایک پروگرام پہ تھا حضرت جی ہر دوجہ بندانہ نے ستے اٹھے چاڑے جس کو اتنی نہیں پتا کہ اس مجمع کے سامنے کیا بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی وہ کیا بیان کر رہا ہے کہتا ہے محبوب علیہ السلام برودے قیامت پہلا سجدہ کریں گے تو اللہ کہیں گے محبوب ایک ہی سا بکشی پھر وہ دوسرا کریں گے محبوب محبوب سار اٹھائیں گے اللہ کہیں گے دوسرا بکشی دو اسے بکشی پھر جو ہے نا محبوب تیسرا سجدہ کریں گے سار اٹھائیں گے اللہ کہیں گے تین اسے بکشی پھر محبوب چوتھا سجدہ کریں گے سار مبارک اٹھائیں گے اللہ کہیں گے چوتھا اسے بکشی سامنے ان نارے تے نارال لہوی نا نماز نہ روضہ نہ عج نہ زکاة نہ تقوی نہ زہد نہ حرال نہ حرام کا کپریز نہ مو پہ داڑی نہ کوئی آنکھوں میں آیا بس انہیں چار کم کا شڑے ہزار ہزار ہاں اس لیے قرآن کیا کہتا ہے اس دن کیا ہوگا اللہ جو حدیث ٹھیک حدیث ہے جو فتاوہ رزویہ میں لکھی ہوگا وہ کیا ہے پچاس ہزار سال کا دن ہوگا سورج سوہ نیزے پہ ہوگا زمین تنبے کی ہوگی ہر بندہ اپنے پسینے میں گھوتے کھا رہا ہوگا تو پھر کیا ہوگا امام احمد رضا خان فادل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں حضور نبی علیہ السلام اپنے سر مبارک سے اپنی پگ اتار کے اپنی امت کے لیے سجدہ کریں گے اور شاید پتر آپ یہ جو نوجوان بچے بیٹھے ہونا آپ پگ اتارنے کا مفہوم نہیں سمجھتے کوئی بھی آپ نے باندھی نہیں کبھی آپ نے تو بلو رانی والے بال رکھے ہوئے ہیں آپ کو کیا پتا پگ کیا ہوتی ہے ہاں جی یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں کبھی ان سے پوچھنا کہ پگ اتار کے رکھنے کے کیا معنی ہوتے ہیں محبوب علیہ السلام کیا کریں گے اس دن اپنی امت کے لیے اپنے سر مبارک سے پگ اتار کے امام آل سنت اشاہ امام آمد رضا خان فادل بریلوی اپنی امت کے لیے سجدہ فرمائیں گے اور پھر کیا ہوگا پھر حضرت جی حساب شروع ہوگا پھر کیا ہوگا جی پھر حساب شروع ہوگا اور پھر حساب کس طرح ہوگا ترازو لگے گا ایک پلڑے میں نیکی ہیں ایک پلڑے میں گناہ اللہ فرماتے ہیں فاما من ساکولت موازینو فہوا فی شاتر رادیا جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اس کی زندگی دل پسند ہوگی فاما من ساکولت موازینو جس کی نیکیوں کم پڑ گئیں گناہ زیادہ ہوگئے فا امہو حاویہ اللہ فرماتے ہیں پھر اس کے لئے بھڑکتی ہوئی آگا ہے پھر اللہ فرماتے ہیں وما دراکا ماہیا نارن حامیہ اس لئے پتر جتنے بچے بیٹھے ہو جتنے بڑے بیٹھے ہو سب سے گزارش ہے بڑا سستہ سودہ ہے بڑا سستہ سودہ ہے نماز پڑھو جتنے بچے بیٹھے ہو یہاں پتر اپنے والدین کی خدمت کرو کڑا کڑا دسوں ہاں کڑا کڑا یہاں ہے آتھ کھلا رہو ہاں جڑا روز اپنی امی ابو نکوٹ کے سوندہ بس اللہ میں کم مسائنہ لو نہیں کیا امی ابو لبوچھے ہیں جنہیں جمعہ جنہیں ماں جنہیں ماں جنہیں تیری نیپیاں بدلیاں تیری کہیں کہیں راتاں نہیں سوتی میں وہاں پوچھیں گے ابو جی پکھی دو پیر تیری جا کے مزدوری کر دی رہے ہیں مونا لو پوچھیں گے کڑا کڑا روز اپنی امی ابو نکوٹ کے سوندہ حضر جی آپ آئی جی ساڈے کیا میرے یا لیو ذرا اٹھ کے وہاں آج سارے انو مجمع اور اکلے بچاڑی ہو بھی ذرا دسوں جی کڑا کڑا روز اپنی امی ابو نکوٹ کے سوندہ دسوں جی کڑا 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 راتاں اپنی امی ابو نکوٹ کے سوندہ ایک آتھ کھلوٹا جی دو ہوگے جی تیسرا بھی کھلوٹا جی چوتھا پنجوان لو جی اینے وڈے مجمع جو سانو صرف پانج بندے لبے جی روز اپنی امی ابو نکوٹ کے سوندہ ایسا ڈے اللہ آتھ میں ایسا ڈے اللہ آتھ میں پتر میں نہیں کہاں گا سانو پوچھ لو پتر جی نہ کہنا ماں اینا پیو ہے کہ ماں کی اندھی ہے پتر پیو کی اندھا ہے اے اور آدھ سڑی ہے یہ سانو پتہ آدھو ہی لگتا ہے وہ ٹھوڑ جن دے نہیں جن در اندھی نیسی ہے اندھی در قدر نہیں کر دے ہے کوئی ایسا لی پتر جدے جدے کلائے اندھی قدر کرو میں تانو اپنے ابو جی دی گال رسا میرے ابو جی نے بڑی مزدوری کی تھی میں اپنے والد صاحب دی بڑا پیدی اولادا ستارہ سال بعد ہویا اللہ میرے والد صاحب دی تری سال سربس پوری ہو گئی ریٹائرمنٹ لیسا کدیسان لیکن کیونکہ میں میٹر کی تا پھر میں مرے کا علی دا حلال لیا پھر اللہ نے سوچ بدل چڑھی پھر ایسکیتا پھر در سے نظامی کرن لگ پھر میرے ابو جی نے میرے والد صاحب دی بڑی مزدوری کی تھی ایک دن کتے تور گئی ہو تھی انگوٹھا لانا سی میرے ابو جی نے انگوٹھا لیا تھی انگوٹھا ہی نائے کوئی لیکن آن کوئی بھی وہ جڑی کو بچی جو تھے بیٹھی وہ کہن دی اپنی اپنی اونگلیوں کو لگائیں کو لوشن لگائیں تو پھر دوبارہ آیا ابو جی نے لوشن لیا فیر نہیں آئیا کوئی مو دن ادرہی پیلی باری اپنے ابو جی آتھا لیا تی میرے ابو جی آتھا لیا ختم ہو گئی گیا تیریا لی کا میں مسجد بیٹھا ہوں میں مسجد بیٹھا ہوں مہدن پہلی ورہی اپنے بودھی آتھا لیکن بابڈا جیسا نا پلاس پڑ دے سا نا پلاس پڑ پڑ کے لیکان کس گئی دیا مہدن پہلی ورہی اپنے بودھی انگلیاں بیکھی ہیں تو بیکھیا تھا لیکن میں بودھی لیکن کتے گئیں گے کیا لگے یار تیریاں لیکن بنا دیں میری آکاس گئیں گے تینوں کی پتہ پہ ہو کی تینوں تو مویل چاہی دے تینوں تو موٹر سیکل چاہی دے لیکن کیسا ہے قدی تینوں نے نا نہیں کی تھی تیرے مویل ہی اوور ٹیم لائیا تیری موٹر سیکل ہی اوور ٹیم لائیا لیکن بے یاواجدو تیری وائری آئی تینوں قدر ہی کوئی نہیں ہو تھی تینوں قدر ہی نہیں کوئی میں صرف پانچ بندیاں نے آتکل آ رہے کسی راتی اپنی امیت یا بونو کوٹ کے سننے اے پھر قیامت نہیں آنا لی اے پھر تباہی دا سامان نہیں پھر میں پھر وہی کہوں گا جہاں میں شروع میں کھڑا تھا اور میں بات ختم کرنے لگا ہوں قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کرولہ کے بعد لیکن پھر میں پوچھوں گا کدھر ہے وہ اسلام اسلام اتنا غریب ہو گیا کتنے بڑے مجمع میں صرف پانچ بندے نکلے جو روز رات کو اپنی امی اور ابو کو دبا کے ستے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ